اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل دی ورل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک کسی جاندار پر نہیں ہے بلکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہر جاندار کو موت آنی ہے انسانات حیوانات نباتات جمدات اور سب چیزوں کو ایک دن فنا ہونا ہے تو آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا ہوگا اگر ہر جاندار کی عمر بہت زیادہ لمبی ہو جائے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ ویڈیو مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میں ہلاتا رہا ہوں آپ کے لیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس چیز کے بینفیٹس تو سب سے پہلے انسان کا لمبی عمر جینے کا یہ خواب پورا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہر ممکن مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد پیٹس جن کی عمر انسانوں سے بہت زیادہ کم ہوتی تھی اور اب انسان ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزار پائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی لمبی عمر میں اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں جمع کر لے اور اس طرح اپنی آخرت سموار لے بس یہی تفوائد اور اب ہم جان لیتے ہیں کہ تین سو چار سو پائیں سو سال کی عمر کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں فرینڈز اس دنیا کی عبادی بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے اور تقریباً آٹھ پلین افراد آج دنیا میں موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق ہر ایک اشاریہ تین سیکنڈ میں تین افراد کا اضافہ ہو رہا ہے اس دنیا میں اور ہر دو سیکنڈ میں تین اموات ہو رہی ہیں بس فرض کیجئے کہ عمر لمبی ہونے کی وجہ سے اگر یہ اموات کا سلسلہ رک گیا تو پھر تو چند سالوں یا پھر دہائیوں بعد زمین پر جگہ ہی ختم ہو جائے گی انسانوں کے رہنے کے لیے اور جگہ اتنی کم پڑ جائے گی کہ خوراک اگانے کی بھی جگہ نہیں بچے گی اور پھر انسان اور دوسرے جاندار نہ جانے کن کن مشکلات سے گزریں گے پھر یہ ہوگا کہ خوراک کے ساری پاور ایک کیپسول میں لائے جائے گی اور آپ کو سروائیو کرنے کے لیے دن میں تین بار جیسا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں یہ کیپسول کھانے پڑیں گے فار اگزیمپل ایک کومہ کے پیشنٹ کو یہ سروائیویل ڈریپس لگائی جاتی ہیں تاکہ اس کی خوراک وقت پر پوری ہوتی رہے یوں آہستہ آہستہ زمین سے خوراک کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور پھر سائنسدان خوراک کو حاصل کرنے کی بجائے اور آبادی کو کنٹرول کرنے کی بجائے مارس اور دوسرے پلینرز پر مشن بھیجیں گے تاکہ وہاں رہنے کو جگہ تلاش کی جائے جیسا کہ آج کل مختلف تجربات بھو رہے ہیں اور آج کئی مشن مارس اور دوسرے پلینرز پر روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ اس طرح وقت اور پیسے کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیا جائے گا موت تو بہت کم ہوگی اور اسی وجہ سے آپ کو چند دہائیوں بعد ہر طرف بوڑے افراد ہی نظر آئیں گے آہستہ آہستہ کئی بڑی اور چھوٹی بیماریاں پیدا ہوتی جائیں گی جن کے علاج پر بھی کافی زیادہ ریسرچ چاہیے ہوگی اور یہاں بھی پیسہ اور وقت دونوں ضائع ہوں گے جیسا کہ آج ہر گھر میں سات سے آٹھ افراد بستے ہیں تو پھر چند دہائیوں بعد گھر بھی بھر جائیں گے ٹیکنالوجی تو ہوگی مگر زمین رہنے کے لائک ہی نہیں رہے گی خیر یہ تو ابھی شروعات ہے ابھی آپ آگے بھی جانیں شاید آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایک مچھلی ایک وقت میں کتنے انڈے دیتی ہے یا پھر ایک آکٹوپس ایک وقت میں کتنے انڈے دیتی ہے ان ہزاروں انڈوں میں سے صرف چند مخلوقات ہی باہر نکل سکتی ہیں اور باقی یا تو مر جاتی ہیں یا ان کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں اور فرض کریں اگر ان کی عمر لمبی ہوگی تو پھر تو سمندر ان مخلوقات سے بھر جائے گا پانی کم جاندار زیادہ ہوں گے اور ہوا میں ہر طرف پرندے ہی پرندے اور دوسرے انسیکٹس نظر آئیں گے جو خشکی سمندر اور ہوا جانداروں سے بھرے نظر آئیں گے آلودکی اتنی زیادہ ہوگی اس وقت کہ بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے ابھی آٹھ بلین لوگوں نے اور زون کو تقریباً ختم کرنے کے قریب کر دیا ہے اور جب کئی لوگ اوزون لیئر کو ختم کریں گے تو یو بی ریز زمین پر تباہی مچا دیں گی ہر طرف بیماری ہی بیماری نظر آئے گی زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے گی بس ہمیں چاہئے کہ ہم نئے نئے تجربات کرنے کی بجائے سوچل میڈیا پر فضول سوالات کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی زندگی پر عمل کریں تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں اور بے شک اسی میں سکون ہے اور شاید آپ کو ان سوالات کا جواب مل چکا ہوگا کیا کر ایک سامپ اپنے بچوں کو کیوں کھا جاتا ہے اور ایک مچھلی اپنے بچوں کو کیوں کھا جاتی ہے ایسا نہ ہوتا تو زمین پر انسان کم یا جاندار زیادہ ہوتے اللہ پاک نے وقت کے ساتھ ساتھ عمریں کم کی تاکہ ہم ایک سکون کی زندگی بسر کر سکیں اور اگر ہماری عمریں لمبی ہوتی تو ہمارا یہ حال ہوتا اور اگر عمریں لمبی کی گئیں تجربات کے ذریعے تو پھر بھی یہی حال ہوگا ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور اس خال کے کائنات نے اپنے محبوب کے ذریعے اور قرآن پاک کے ذریعے ہم کو سب دو طریقے سکھا دی اگر ہم اس عارضی دنیا میں کامیاب ہوگے تو جنت ہماری منتظر ہے اور جنت بہت زیادہ خوبصورت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور اگر ہم نافرمانی کریں گے اور اللہ پاک کی اطاعت نہیں کریں گے اس کی ذات میں شریک ٹھیرائیں گے تو پھر جہنم کا عذاب اکبر بھی تیار ہے اور وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنی زندگی بدل سکیں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ میں آپ ملوں گا آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹیو اور اسلامی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں